تو فری ڈیم اٹس ٹاکس یعنی کی وہ شیئر جو آپ کو آردھک آزادی کی اور لے جا سکتے ہیں اور یہ سیریز ہم چلا رہے ہیں خاص طور سے انڈپینڈنس ڈے کے لیے پندرہ اگس تک روز ہم نو بچ کے پچاس منٹ پر اور دوپر میں ایک بچ کے پچاس منٹ پر یہ سیگمنٹ ہم لے کر آئیں گے اور ایسے شیئر جانیں گے جہاں پر آپ کو نیویش کرنا ہے سمجھ دیکھر تھوڑے لمبے اوہدھی کے لیے آج ہمارے خاص ممان ہیں سبی آئی کیاپ سیکیورٹیز کے سنی اگروال سنی بہت شکریہ آپ کا سمجھ دینے کے لیے سواگت ہے آپ کے تینہوں سو دیش پر بتائیے کون سا سٹوک دے گا فریڈم کہا نیویش کریں گوڑ ماننگ ابیشک جی سبی کو گوڑ ماننگ آئی تینک میڈیم ٹو لانگ ٹرم کے لیے آسے آٹو سیکٹر سے مہندرہ این مہندرہ یہ سٹوک ہمیں کافی اچھا لگتا ہے ایک کائنڈ آف مارکٹ لیڈر ہے ایسیوی پورٹ پولیو میں اگر ہم دیکھے تقریباً 21-22% کا مارکٹ شیئر ہولڈ کرتی ہیں اور ریسنٹل ہم نے جو جون کورٹر کے نتیجے آئے تھے اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو ان کی وولیوم گروہ تھی ایسیوی پورٹ پولیو میں کافی روبست تھی 25% کی وولیوم گروہ تاتی ہوئی دیکھتی اور جو کمپنی کی کپیسٹی ہے جس طرح سے موٹا موٹی جو 50,000 یونٹ پر مہنے بناتی ہیں وہ ایکسپینڈ ہو کر کے سال کے اینڈ میں تقریباً 64,000 یونٹ پر منت کی ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر میں ٹریکٹر کی بات کرتا ہوں تو وہاں بھی ایک مارکٹ لیڈر ہے کمپنی 45% مارکٹ شیئر ہولڈ کرتی ہیں انڈسٹری لیول پر مجھے لگتا ہے کہ یہ سال جو ٹریکٹر کی وولیوم گروہ ترہی گی تقریباً 5 سے 6% رہی گی اور اگر مونسون جس طرح سے ابھی نارمل چل رہا ہے وہ پین آؤٹ ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وولیوم گروہ میں ایک کائنڈ آف اپگریڈ آنے کا بھی ایک چانس سے سیکنڈ ہاتھ میں تو اور اور ایک کومبو پلے ہے آٹو SUV as well as tractor پر روال بیلڈ پر پلے ہیں اس کے علاوہ کافی ساری جو لیسٹیڈ کمپنیز ہیں اس میں مہینڈرہ ان مہینڈرہ کی بھولڈنگ ہیں کیسے ریال اسٹیڈ کمپنی ہو گئی مہینڈرہ لائی سپیس آئی ٹی کمپنی ہو گئی ایک مہینڈرہ مہینڈرہ لوجیسٹک تو اس طرح سے پورا جو مہینڈرہ مہینڈرہ گروپ کا جو لیسٹیڈ یونیور سے وہ الٹیمیٹلی M&M کے امبرلا میں ہی آتا ہے تو ورال اگر میں سم آف دہ پارٹس کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک سال کے لیے 3300 کے پرائز تارگیٹ سے پورٹفولیو میں آڈ کیا جا سکتا ہے اور اگر کوئی لانگٹرم انویسٹر ہے تین سال یا چار سال کا ویو لگتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سٹاک سین سے چار سال میں ڈبل ہو سکتا ہے تو آئی ٹھنک ایک لارچ کیپ ڈیسینڈ آٹو پلس ٹریکٹر کا پلے کانگلومرٹ پلے ہے اور میڈیم ٹو لانگٹم کے لیاز سے پورٹفولیو میں آڈ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے مہینڈرہ مہینڈرہ 2700 روپے کے آس پاس کبھا ہوئے ایک سال میں 3300 یعنی کہ بیس پرسنٹ سے زیادہ بیس پرسنٹ زیادہ مطلب کہ بہت ہی بڑھیاں ریٹن اور اگر آپ کسی دگج کمپنی میں ریٹن پاتے ہیں سنی بول رہے ہیں کہ تین سے چار سال میں ڈبل بھی ہو سکتا ہے اور کوئی آشار ایک کی بات نہیں ہوگی مجھے اچھے طرح سے بہاو یاد ہے کہ آسے تین چار سال پہلے اس کا بہاو چار ساڑھے چار سو روپے تھا آپ کو یقین نہیں ہوگا سن کے اور وہاں سے یہ رن اپ دکھا ہے مہندرہ نے مہندرہ نے آسے 2700 روپے کے بہاو بیٹھا ہے اور تمام لانچز ایسی وی مارکٹ میں ان کی جو پوزیشننگ ہے وہ پروپل کرتا ہے سٹاک کو لگاتار فرم مضبوط بنے رہنے کیلئے سنی بہت شکریہ آپ کا سمیہ دینے کے لیے اور یہ بہترین فریڈیم سٹاکس ہمارے درشکوں کو آج بتانے کیلئے